دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی آئی ٹی وی چینل پر خوش آمدید نیو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دریگن ماسٹر آپ کو پلے سٹور پر یہ اپلیکیشن مل جاتی ہے اگر آپ اس کے اوپر کام کرتے ہو تو صرف آپ کو چھوٹی موڈی گیمز کھیلنی ہے ایڈز دیکھنے ٹیم بنانی ہے اور وہاں سے آپ کو ارننگ ہوگی تو آج کی وڈیو تو اس سوالے سے نہیں آج کی وڈیو کا مقصد کچھ اور ہے کہ اکاؤنڈ کیوں بلوک ہوتا ہے یا اکاؤنڈ ایٹ رسک کیوں آتا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں Pele اپنا اکاؤنڈ لوگن کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے اپنا اکاؤنڈ لوگن کرنے کی کوشش کی ہے تو یہاں پر لکھا ہوا آتا ہے کہ your account is banned کیونکہ میرا اکاؤنڈ انہوں نے banned کیا ہے has been banned ہونے کی وجہ کیا ہے اور account at risk کیوں ہوتا ہے کہ آپ جیسے new account create کرتے ہو تو account at risk آتا ہے یا پھر آپ کا account بتاتے ہیں بلوک ہو چکا ہے تو اس کی وجہات کیا ہیں سب سے پہلے میں یہ clear کر دوں کہ یہ ایک game real application ہے یہاں پر آپ کو game scale کے پیسہ مل سکتا ہے اگر سیدھی سی بات کی جائے تو جن کے پاس ایک اچھی teams ہیں ریفرل بنا سکتے ہیں تو وہ جلدی یہاں سے ویڈراب اگرہ کر لیتے ہیں جو ایک عام user ہے صرف وہ game کھیل کر ہی سوچتا ہے کہ مجھے earning ہوگی تو اسے 20-25 دن لگ سکتے ہیں پانچ ڈولر بنانے میں اتنا بھی آسان نہیں ہے پیسے کمانا مگر یہ ایک team leaders کے لیے بہت فائد ہیں اور ان کے پاس جن کے پاس teams ہیں ان کو یہاں پر جلدی ویڈرال وغیرہ مل جاتے ہیں account ban کیوں ہوتے ہیں اور account at risk کیوں آتا ہے account ان دونوں کا connection ایک ہی چیز سے اگر تو آپ اس کو وائی فائی کے اوپر use کرتے ہو تو آپ کا account at risk کے problem دے گا اور اس کے بعد اگر آپ نے وائی فائی کے اوپر download کی data کے اوپر on کی اور وہی سے اپنا link لوگوں کو بھیجا پھر وائی فائی کے اوپر on کی یہ کام mixing کرتے ہو تو پھر آپ کا account یہ ban کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی policy کے خلاف ہے کہ آپ اس کو وائی فائی کے اوپر use کرو یہ data کے اوپر use کرواتے ہیں اب اس کا connection data کے ساتھ ہے کیا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا برحال boat load والی game ہے یہ data کو use کر کے ہی on ہوتی ہے ورنہ وائی فائی کے اوپر یہ لوگ use نہیں کرنے دیتے ہیں ان کی policy کی against ہے اس لئے account at risk کی problem آتی ہے تو جنہوں نے account وائی فائی کے ثروب بنائے تھے تو وہ اس کو delete کر کے data کے اوپر دوبارہ سے download کر کے اپنا account create کریں گے تو ان کا account create ہو جائے گا باقی اگر آپ اس کو اگر آپ کا account permanent ban ہو جاتا ہے تو اس کا ایک اپیل form بھی ہے کوشش کروں گا description دے دوں مگر فائدہ نہیں ہے اس کا کیونکہ آپ کا account مشکلی open out اس کے لئے آپ new ID create کریں اور کوشش یہی کریں کہ آپ اس کو وائی فائی کے اوپر نہیں اپنے sim data کے اوپر login کریں تب بھی جا کر آپ کو اس کا نتیجہ نکلے گا باقی یہی تھی آج کی ویڈیو یہی تھی کچھ information معلومات تو اس کے علاوہ اگر آپ کو Dragon Master کے متعلق مزید جاننا ہے تو آپ مزید یوٹیوب کے اوپر search کر سکتے ہو یا آپ کو description میں میرا ویڈسیپ گروپ کا لنک مل جائے گا اس کو join کر کے بھی آپ وہاں پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میری تو یہ game permanently banned ہو گئی ہے اور میں جہاں پر رہتا ہوں وہاں پر موبائل signal نہیں آتا ہے کہ میں اس کو data کے اوپر دوبارہ again چلا ہوں اور اس کو login کر سکوں یا آپ دیکھ سکتے اوپر signal کوئی بھی نہیں ہے صرف میں وائی فائی use کرتا ہوں اس لئے اس کے اوپر مزید اف ویڈیوز نہیں بنا سکتا تو باقی information کے لئے description میں ویڈسیپ کو join کر سکتے ہیں آپ وہاں برابر رابطہ کر سکتے ہیں ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تکلی دیجئے اجازت اللہ حافظ